اسلام علیکم دوستو اگر آپ لیپرڈ کی فرنچائز بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیشنل ثابت ہونے والی ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں زیرو سے لے کے انڈ تک کا پروسس آپ کو سمجھاؤں گا کہ لیپرڈ کی فرنچائز کے لیے اپلائے کیسے کیا جاتا ہے اور لیپرڈ کی فرنچائز بنتی کیسے ہے اور چلتی کیسے ہے کیونکہ بنانا اس کو ہی مقصد نہیں ہے اس کو چلانا بھی اتنا ہی اہم ہے تو میں نے اس کو چار فیزز میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلا فیز ہے فیزیبیلیٹی یا ڈاکمنٹیشن کا فیز ہے دوسرا جو ہے وہ پروسسنگ یا کانٹریکٹ کا فیز ہے تیسرا فیز انٹیریل برینڈنگ کا ہے جس کے اندر ایکویپنٹ بھی آتا ہے اور چوتھا فیز ہے مارکٹنگ کا جو کہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ اپلائنگ یا فیزیبیلیٹی کا فیز ہے اور اس کے بعد پانچوا سیکشن میں نے بنایا ہے اس کے پرافٹ مطلب آپ کو پرافٹ کتنا ملتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پاسیبل فائنز یا جرمانے کتنے ہو سکتے ہیں اگر آپ کسی چیز کی وائلیشن کرتے ہیں ایز ایک کانٹریکٹ ایز ایک اگریمنٹ کے اندر اندر رہتے ہوئے تو سب سے پہلا ہے فیز ہے فیزیبیلیٹی یا ڈاکمنٹیشن کا فیز یہ وہ والا فیز ہے جو کہ آپ نے کنونس کرنا ہے لیپرڈ کو کہ جی ہمیں جو ہے وہ فرنچیس چاہیے اور اس ایریا میں چاہیے اس سے پہلے آپ نے ایریا سیلیک کرنا ہے ایریا سیلیک کرنے کے بعد آپ نے اس کی کچھ ایمیجز لینی ہے ایمیجز لے کے اس کے پکچرز لے کے ڈیفرنس سراؤنڈنگ سے آپ نے ایک ڈاکمنٹ بنانا ہے آپ ڈاکمنٹ فیزیکلی بنا بھی سکتے ہیں یا پھر آپ فیزیکلی جا کے ان کو اوری بھی بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے یہ یہ والا حصہ ہے جہاں پر ہم فرنچیس بنانا چاہتے ہیں یہاں سے یہ روڈ گزرتی ہے یہاں پر یہ انڈسٹریلی ایریا یہاں پر یہ بزنس زون ہے ایکس ایس 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 پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہاں پر تھری کلومیٹرز کے ریڈینز میں لیپرڈ کی فرنچیس پہلے سے موجود نہیں ہے ہے دوسرا یہ کہ اگر کوئی اور کوریا سروس نہیں ہے تو یہ پلس پوائنٹ ہوگا میکنونس کرنے کے لیے کہ یہاں پر حمل فرنچائج ہے وہ ہونی چاہیے جب لیپرڈ کی بزنس ڈیویلپنٹ ٹیم کنونس ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ فیزیکل وزٹ کرتی ہے آپ کے ایریا میں جہاں پر آپ بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ وزٹ کرنے کے بعد جب اگر وہ اوکے کہتے ہیں تو پھر آپ کو اپلائی کرنے کی چانس ملتا ہے وہ اوکے کر دیں تو پھر آپ آپ اپلائی کرتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اپلیکیشن فارم دیتے ہیں اپلیکیشن فارم میں چند جنرل انفرمیشنز ہوتی ہیں لٹسے آپ کا نام ہے آپ کا ایمیل ایڈریس ہے آپ کا گھر کا ایڈریس ہے آپ کا سین ایسی نمبر ہے اس کے بعد کنز کی معلومات ہے کنز کی معلومات کے استعمال یہ ہے کہ لٹسے اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ آپ کی لیپٹ کی جو فرنچائز آپ نے پچیس کی ہوئے اس کی آنرشپ کس کو ٹرانسفر ہوگی اس میں نورملی اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ اپنی بیوی کو جو ہے وہ مینشن کر سکتے ہیں اگر آپ اولڈر ہیں تو اپنے بچوں کو مینشن کر سکتے ہیں اور اگر آپ بالکل کوارے ہیں بیچلر ہیں ابھی تو پھر اپنے پیرنٹس کو اپنے بھائی کو اپنی بہن کو کسی کو بھی مینشن کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو اپلائی کرنے کے لیے کچھ ہے ڈاکمنٹیشن اور سہی ہوتی ہے جیسے کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے آپ نے پولیس سے جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا ہونا بنوانا ہوتا ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ جی آپ کو پھر کوئی بھی کریمینل چارجز نہیں ہیں اس کے بعد ایڈکیشنل سرٹیفکیٹ ہے جو آپ نے ساتھ دینے ہوتے ہیں تھری پکچرز دینی ہوتی ہے اور کنز کی بھی تھری پکچرز دینی ہوتی ہے تو جب یہ فیز مکمل ہو جاتا ہے ڈاکمنٹیشن کا تو پھر آ جاتا ہے سائننگ آف کانٹریک یا پروسیسنگ کو ٹائم پروسیسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں لیپرڈ کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرنے کے ساتھ آپ پچاس ہزار پیر پروسیسنگ فی ان کو جمع کرواتے ہیں پروسیسنگ فی جو ہے وہ کس کام آتی ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گا اس کے بعد آپ نے دینے ہوتے سیکیورٹی کے لیے ایک لاکھ رپے ایک لاکھ رپے جو ہے یہ سیکیورٹی فی ہے سیکیورٹی جو ہے ریفنڈیبل ہے ان کیس کہ اگر آپ اس کو لیکوڈیٹ کر دیں یا پھر وائنڈ اپ کر دیں چھوڑ کے چلے یا اس کو بند کر دیں تو پھر ایک لاکھ رپے آپ کو لیپرڈ جو ہے وہ واپس کرتا ہے یہ پانچ پچاس ہزار رپے آپ کو واپس نہیں کیا لیتا ہے اس کے بعد پروسیسنگ میں جب آپ کونٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں تو رینٹ آپ پہلے سے ہی پی کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ جب تک آپ شاپ کو اکوپائی نہیں کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جس جس شاپ کو آپ نے لیپرڈ کو وزٹ کروانا ہے آبیسلی اس کو اکوپائی کروانا ہے اس کے لیے آپ نے رینٹ پے کیا ہوگا پندرہ ہزار پہ اور ایڈوانس آپ نے دینا ہے پچاس ہزار پہ تقریباً تو یہ پچھتر ہزار پہ تو یہ بن جاتے ہیں ڈیڑھ لاکھ یہ بن جاتا ہے تو پروسیسنگ فی کے لیے آپ کو تقریباً دو لاکھ پندرہ ہزار پہ چاہیے ہوں گے پروسیس کرنے کے لیے کانٹریکٹ کو پچاس ہزار پروسیسنگ فی ایک لاکھ روپے سیکیورٹی اور کچھ رینٹ اور کچھ ایڈوانس ایزرینٹ تو تقریباً دو لاکھ پندرہ ہزار پہ یہ پروسیسنگ کا جو ہے فیز ہے یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد جاتا ہے انٹیریر برینڈنگ انٹیریر برینڈنگ کے لیے جب آپ کو پچاس ہزار یہاں پر یہ پچاس ہزار کام کرتا ہے اس پچاس ہزار جو آپ کو لیپرڈ نے آپ سے پچاس ہزار پہ لیا ہوتا ہے اس سے لیے آپ کو دو بورڈز دیتے ہیں جو کہ آپ کے فرنچائز کے اوپر لگتے ہیں ایک بورڈ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے جو کہ فرنچائز کے اوپر لگتا ہے دوسرا بورڈ جو ہوتا ہے وہ سائیڈ بار سائیڈ پر لگتا ہے یہ دونوں جو ہے وہ آہ لائٹ والے ہوتے ہیں جو کہ لائٹ اس کے اندر بنی ہوتی ہیں اس کے ساتھ والپیپر ہیں جو کہ آپ کی فرنچائز کے اندر اندر جتنا بھی والپیپر لگے گا وہ سارا اس پچاسزار میں ہوگا اور اس کے بعد کچھ بروشز ہیں جو کہ آپ کو پرنٹ کروا کے دیتے ہیں ایز ای مارکٹنگ ٹول کے لیے تو پچاسزار ان تینوں کاموں میں تقریباً یوز ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو وینڈر وہ وینڈر کے حوالے کر دیتے ہیں یا وینڈر کو وہاں پر آپ کے فرنچائز پر بھیجتے ہیں وینڈر آپ کی شاپ کو میجرمنٹ کرتا ہے اور تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو رپیس پر سیکیئر فوٹ جو ہے وہ آپ کو چارج کرتا ہے اس کے انٹیریر کے لیے انٹیریر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں دیواروں کو وہ وائٹ واش کرتا ہے چھت کو وہ سیلنگ کرتا ہے اور جو فلور ہے وہاں پر وہ ٹائلیں لگاتا ہے اور پارٹیشن کرتا ہے دکھوان کے اندر کیونکہ پارٹیشن بھی ضروری ہے پیچھے آپ کو کچھ ایکپیپنٹ رکھنے کے لیے کچھ باکسز رکھنے کے لیے وہ چاہیے ہوتے ہیں تو یہ سارا کام وہ اس میں کرتا ہے تو تقریباً اگر ہم کیلکولیٹ کریں اس کو تو تقریباً تین لاکھ روی بن جاتا ہے ایک ایوریج شاپ کا نا تو تین لاکھ روی رینڈر کو دینا پڑے گا تو دو لاکھ پندرہ ہزار یہ والا پچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب وہ ساتھ یہ بھی کرے گا یہ دیواریں کرے گا چھت کرے گا فلور کرے گا کاؤنٹر بنائے گا جس بکنگ کاؤنٹر ایک کلائنٹ کے لیے جہاں پر وہ لکھتا ہے ایک کاؤنٹر آپ کے لیے جہاں پر آپ ساتھ بیٹھتے ہیں پیچھے پارٹیشن کرتا ہے لگڑی کی وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے ہیں آپ کے اندر اندر شاپ کے اندر آپ کو ایک لیپ ٹاپ چاہیے تقریباً چالیس ہزار روپے کا لیپ ٹاپ آئے گا ایک تھرمل پرنٹر چاہیے تقریباً بارہ ہزار کا آئے گا جہاں پر آپ سلپس نکالیں گے جو پھر سوری جب آپ بکنگ بکنگ کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ بکنگ سلپس جو ہے وہ وہاں پر نکالتے ہیں اس کے اندر تھرمل پرنٹر میں اس کے بعد ویٹ مشینز ہیں ویٹ کرتے ہیں آپ کوئی بھی پیکج آپ کے پاس بکنگ کے لیے آیا ہے تو آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے تو وہ دو تقریباً نارمل ہی ہوتے ہیں ایک چھوٹا ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے ایک سو کیجی کو اور ایک جو ہے وہ تقریباً بیس تیس کیجی کو جو ہے وہ کلکولیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے تو دو ویٹ مشینز ہیں جو کہ آپ کا تقریباً بارہ ہزار روپے میں ملیں اس کے بعد سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں جو کہ سیکیورٹی پانٹ اپ ویو سے اٹھائیس ہزار روپے کا ہوگا جو سیٹ ہے جو چار کیمروں کے ساتھ تقریباً لگ جاتا ہے یو پی ایس ہے جو کہ ایک ہزار وات کا میں نے کلکولیٹ کے یہاں پہ تقریباً تیس ہزار میں لگے گا اے سی جو ہے وہ ستر ہزار روپے میں گری کا جو ہے وہ لگ جائے گا ڈسپنسر واتر ڈسپنسر ہے جو کہ ایسنشل نیڈ ہے آپ کی تقریباً سولہ ہزار روپے میں آئے گا اور بریکٹ فینز ہیں جو کہ پندرہ ہزار روپے میں تقریباً آئیں گے آہ تین بریکٹ فینز میں نے یہاں پہ کلکولیٹ کی ہیں اور آفیس چیئرز ہیں جہاں پر آپ کا سٹاف بیٹھے گا بوکنگ سٹاف وہ تقریباً سات ہزار روپے کی دو جائے وہ بوکنگ چیئرز آہ سٹاف کے لئے ایزی چیئرز آ جائیں گے تو تقریباً یہ کلکولیٹ کریں اس کو تو یہ والا جو فیز ہے انٹیریئر اینڈ برینڈنگ اور ایکوپنٹ والا جو فیز ہے اس میں تقریباً آپ کو پانچ لاکھ تیس ہزار روپے چاہیے تقریباً سات لاکھ پینتالیس ہزار روپے اس دو فیزز میں ہو جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے مارکٹنگ کا فیز یہ تینوں فیزز تب ہی فروٹ فل ہیں جب آپ مارکٹنگ بہتری طریقے سے کرتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ لیپرڈ نے اب بنا دی فرنچائز لیپرڈ کا اپنا ایک نام ہے وہ ایک بڑی اچھی بات ہے لیپرڈ کا اپنا ایک ایک برینڈ ہے لیکن آپ کو فرنچائز کیونکہ آپ پہلی دفعہ یہ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں اپنے ایریا میں تو تھوڑا سا لوگوں کو اوینس دینے کے لیے آپ کو مارکٹنگ کرنی پڑے گی اسینشل نہیں تو پھر آپ کو آپ کے ایکسپنسز جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ شروع میں آپ کو سیلری بھی دینی ہے سٹاف کو آپ نے بجلی کا بل دینا ہے آپ نے رنٹ دینا ہے آپ نے کیا کہتا ہے انٹرنیٹ کا بل دینا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں سورے مینٹننس کے لیے کچھ ایکسپنسز ہیں وہ کرنے ہیں تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کے جو بڈن بن دی جائیں گے اگر آپ اس کو بوسٹ اپ نہیں کریں گے آپ مارکٹنگ نہیں کریں گے تو مارکٹنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے لوگوں کو بھی جو آپ کے بورڈ لگتا ہے جو اوپر والا بورڈ ہے جو سائیڈ والا بورڈ ہے لائٹ بورڈز ہوتے ہیں وہ بھی کافی بہتر ہوتے ہیں کیونکہ وہ رات کو جلتے ہیں تو آتے جاتے لوگوں کو دور سے معلومات ملتی ہے لیکن آپ کو اس کے علاوہ بھی ایفٹ کرنا پڑتی ہے مارکٹنگ کے لیے آپ کو تقریباً جو چار بورڈز ہیں آئی ریکمنٹ کے چار بورڈز ہیں وہ ٹو سائیڈڈ والے لوہے کے جو بورڈز وہ آپ کو چاہیے تقریباً بتیس ہزار کے چار بنیں گے سٹیمرز تقریباً پچاس اک اپنے ایریا میں لگوا دیں فلیکسز لگوا دیں بڑی بڑی اور کچھ پرنٹنگ ایکسپنسز پر آ جائیں گے ڈروسز چھپوا لیں تو یہ تقریباً کیلکلیٹ کریں ایوریج تو سکسٹی تھاؤزنڈ تقریباً جو مارکٹنگ کا ایکسپنس جو ہے وہ آپ کو آ جاتا ہے تو اس کو کیلکلیٹ کریں دونوں تینوں فیزز کو اکٹھا کریں تو تقریباً آٹھ لاکھ پانچ ہزار روپے تقریباً ٹوٹل ایکسپنسز آتے ہیں ایک لیپرڈ کی فرنچائز کو بنانے کے لیے ایوریج کیونکہ کچھ فرنچائز ایسی بھی ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ فرنچائز لیپرڈ کی ایسی ہیں جو کہ بہت ایکسپنسیو ہیں بہت بہت زیادہ انٹیریئروں کا بہت بہتر ہوتا ہے بہت اچھا طریقے سے بنے ہوتا ہے لیکن وہ اے پلس گریڈ میں آ جاتی ہیں جو کہ بہت ایکسپنسیو ہیں مثلا اگر آپ کو ایوریج بارہ تیرہ سو روپے پر سکیئر فوٹ ہے تو وہاں پر آپ کو سکتا ہے دو ہزار پچیسو روپے پر سکیئر فوٹ جو ہے وہ انٹیریئر کروانا پڑے تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایوریج اس میں کام کرنا چاہ رہے تو تقریباً آٹھ لاکھ روپے تقریباً آپ کا فل ایکسپنس آئیں گے اس کو بن اپلائی کرنے سے لے کے مارکٹنگ تک کے تو جس میں آپ کو انسینٹیو کیا ملتے ہیں یہ تو ہو گیا بن گیا اور اس کو ہم نے چلانے کے لیے ٹریک پر بھی چڑھا دیا آپ کو انسینٹیو کیا ملتے ہیں لیپڑ آپ کو جو ہے وہ اپ ٹو فورٹی پرسنٹ آپ کو انسینٹیو دیتا ہے ہر بوکنگ کے اوپر تقریباً تو لیٹس اگر آپ نے ایک لاکھ روپے یا ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ روپے کی جو ہے وہ بوکنگ کی ہے ایک مہینے کے اندر تو آپ کو جو انسینٹیو ملے گا تقریباً پینتیس ہزار سے چھتیس ہزار روپے جو آپ کو انسینٹیو ملے گا اس کا آپ کو ملے گا جس میں سے آپ نے ہر چیز مینج کرنے لیکن آہ آپ کو میں بتا پہ چلوں کہ لیپڑ کی جو آہا ایوریج جو ہے فرنچائز کی ایوریج سیلز ہے وہ تقریباً تین لاکھ تک ہونی چاہیے دس ہزار روپے پر ڈے کی بوکنگ جو ہے وہ ایک نارمل یا ایوریج ہے تو اس کا مطلب آپ کو کوئی ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک پروفٹ آنا ایک ایوریج بات ہے اور آنا چاہیے تو جس میں میں آپ کو بتا دوں فورٹی پرسنٹ میں آپ کو کچھ اینڈرولپ پہ بوکنگز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے فلائر پہ بک کوئی چیز بک ہوگی وہ اس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہے باکس پر آپ کو ڈیفرنٹ ریٹ ملے گا ملے یہ آپ کو اپ ٹو فورٹی پرسن ملتا ہے تو انسینٹیوز بھی بہت بہتر ہیں لیکن انسینٹیوز کے ساتھ ساتھ کچھ فائنڈز بھی ہیں جو کہ آپ کو ہو سکتے ہیں اگر آپ ایس اوپیس کو فالو نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ سب سے برا چیز اپ ٹو ٹوئنٹی فائل تھاؤزنڈ روپیس آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے ایک دن کے اندر جن میں سے سب سے برا ہے کسٹمر مس بھیبیں اگر آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ مس بھیب کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی کمپلین کرتا ہے کہ جی مجھے میں اس فرنچائز پہ گیا تھا اور مرے ساتھ مس بھیب کیا گیا تو آپ کو پچیس ہزار پہ جرمانہ پچیس ہزار پہ تک جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ شاپ کو بغیر اطلاع کے بند کر دیتے ہیں یا لیٹ کھولتے ہیں تب بھی آپ کو جرمانہ ہوتا ہے اس کے بعد کسی وائلیشن کرتے ہیں آپ ایسو پیس کے تو اس طرح کے جرمانے بھی آپ کو اس میں ہو سکتے ہیں تو ہوفولی میں نے یہ سارا ٹاپک جو ہے وہ کنکلیوڈ کر دیا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ لیپڈ کی فرنچائز لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ یس کوریئر کا یہ بزنس بہت اچھا ہے اور خاص طور پر کوویڈ کے بعد اس کی نیڈ بھی بہتر ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے اور اس میں پٹینچل بھی ہے ساتھ آپ کو ایک برینڈ مل جاتا ہے ایک نام مل جاتا ہے تو آپ کو زیادہ ایفرٹ بھی نہیں کہنے پڑتی ہیں ہوف آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ